بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ربینہ اور مرحبا بک تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش و باش ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی سستی اور بہت ہی عام سی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جس کا استعمال صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے مگر ہم اس کو نگلٹ کر دیتے ہیں یہ ہے جی جسے ہم ارتو زبان میں فٹ کری بھی بولتے ہیں اور جس کا کیمیکل نام ہے الیمونیوم پوٹیشیم سلفیٹ یہ دکھنے میں پتھر کی مانند ہے یہ ایک ڈلے یا سٹون کی طرح سخت شکل میں ہوتا ہے اس میں آپ کو دو کلر آسانی سے مل جائیں گے ایک سفید اور ایک ہلکہ گلابی یہ دونوں آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے اس میں آپ کو بھلے ڈلے بھی مل جائیں گے اور چھوٹے ڈلے بھی آسانی سے مل جائیں گے پر کام دونوں کا سیم ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کو گھر میں لا کر کسی گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں تو تب بھی آپ اس کو پیس کر ایک سے دو سال تک رکھ سکتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھولے پر توا رکھیں اور اس کے اوپر ایک پیس پھٹکیری کا رکھ دیں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ پوری ملٹ ہو جائے گی ملٹ ہوگی تو اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے گا جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو آپ چھولہ بند کر دیں تھنڈا ہونے کا انتظار کریں اور پھر آپ اسے کسی گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے تب بھی آپ اسے پیس کے رکھ سکتے ہیں میں نے ثابت پھٹکیری اور پھٹکیری کا پاورڈر دراز سے آن لائن آرڈر کیا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو لنکس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ایلم آرڈر لیس ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی خشبو نہیں ہوتی فوائد کی بات کر لیتے ہیں اگر کسی کے دانت میں درد ہے تو وہ ایلم کا پاورڈر یا ایلم کا سٹون پانی کے اندر مکس کر کے اس جگہ پہ بار بار لگائے تو کافی راحت ملے گی درد میں اور اگر کسی کے دانت پیلے ہیں تو ہفتے میں دو دفعہ ایلم کا پاورڈر برش پہ لے کے اپنے دانتوں کو اسی ایلم کے پاورڈر سے ساف کریں برش کریں تو آہستہ آہستہ پیلے پن میں کافی کمی آ جائے گی آپ اس سے پانی بھی ساف کر سکتے ہیں اگر آپ نے پانی ساف کرنا ہے تو آپ ایک بکٹ میں یعنی کہ بالٹی کے اندر پانی بھڑ لیں اور اس کے اندر ایک پیس ایلم کا ڈال دیں پندرہ سے بیس من تک آپ دیکھیں گے جتنا بھی اس کے اندر کچھرا یا میل ہوگا وہ سب نیچے بیٹھ جائے گا اور آپ اس پانی کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کے سر کے اندر آئل کا سیکریشن ہے یا پیمپلز بنتے ہیں دانے بنتے ہیں تب بھی وہ نہانے کے بعد اس ایلم کے پانی سے نہا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے انڈر آم میں سمیل آتی ہے تب بھی آپ اس کو پانی میں ڈپ کر کے ایلم کو اور اپنے انڈر آنس میں ہلکا سا رب کر سکتے ہیں اور اس کو چھوڑ سکتے ہیں یا پھر آپ ڈیلی بیسیس پہ ایلم کے پانی سے ایک دفعہ نہا لیا کریں اس سے بھی آپ کے جو وائجینل انفیکشن جو ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا آپ کے پیروں میں سے جو سمیل آتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی انڈر آم سے جو سمیل آتی ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی اس کے علاوہ اگر کسی کے جسم پہ بال ہیں یا کسی کے چہرے پہ بال ہیں تو وہ بھی اس سے کم ہو سکتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اگر کوئی اپنی فیس کی تھریڈنگ یا ویکسنگ کرواتا ہے یا اپنے بازوں کی یا لیکس کی ویکسنگ کرواتا ہے حتیٰ کہ کہیں بھی آپ ویکسنگ کرتے ہیں یا تھریڈنگ کرتے ہیں تو آپ ایلم کو پانی کے اندر ڈپ کر کے اپنے اس ایریا پہ رب کر لیں یا ہلکا سا مل لیں آپ دیکھیں گے کہ ایک دو مہینے کے اندر جو آپ کا ہیئر گروت ہے وہ بہت ہی سلو ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے جو آپ کے پورس ہوں گے وہ بند ہوتے جائیں گے اور آپ کے ہیئر گروت میں کافی حد تک کمی آ جائے گی اس کی علاوہ آپ پھٹکری کو اپنے چہرے پہ سکن کی اکارڈنگ اگر ڈیلی بیسس پہ اگر یوز کریں تو یہ آپ کے چہرے پہ جو کالے نشان ہو جاتے ہیں کالے دھبے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے چہرے پہ اکنی مارک ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے چہرے پہ جو ڈس کلرریشن ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ فکس کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سکن کے اندر سہگینیس آگی یعنی کہ سکن لٹک گئی ہے یا جھلڑیاں آگئی ہیں فائن لائنز پر دی ہیں تو آپ اس کے صحیح طریقے سے اپنے چہرے پہ استعمال کر کے اپنی سکن کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اور ٹائٹ کرنے کے ساتھ اپنے سکن کو گلاس سکن بھی بننا سکتے ہیں کیونکہ جو پانی کی گندگی کو صاف کر سکتا ہے وہ آپ کے چہرے کے تمام نشانات کو ختم کر سکتا ہے سکن کو ٹائٹ کر سکتا ہے اور سکن کو گلاس کلیر سکن بننا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیونکہ الام کے اندر ہوتی ہے انٹی سیپٹیک انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز اگر آپ کی انگلی پہ کٹ لگ جائے یہ تب بھی سیف ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پرانے وقتوں میں جو مرد حضرات تھے وہ کہاں یہ آفٹر شیپ لوشن استعمال کرتے تھے کٹ لگ جانے پہ پہلے وہ یہ پھٹکیری کا پانی ہی استعمال کرتے تھے اگر کوئی شیف کرتے ہوئے کوئی کٹ لگ جانا تو انہوں نے یہ الام کا پاورڈر یا پانی کے اندر اس کو ڈپ کر کے اپنے چیرے پہ اس کو ہلکا سا رف کر لینا تو یہی انٹی سیپٹیک کا کام کرتا تھا فٹ کری آئلی سکین کے لیے بہت زبدس ورک کرتا ہے کیونکہ آئلی سکین پہ جتنا بھی آئل ہوتا ہے یہ اپنے اندر ایبزورپ کر لیتا ہے اگر کسی نے اس کو یوز کرنا ہے خاص طور پہ آئلی سکین تو وہ ویک میں تین سے چار دفعہ یوز کر سکتا ہے اور اگر ڈرائی سکین نے یوز کرنا ہے تو وہ ویک میں دو دفعہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ڈرائی سکین والے اپنے سکین کو مواشچرائز ضرور کرے گی تب ہی وہ اس کے بینیفیٹس اٹھا سکتی ہے نہیں تو ڈرائی نیس کی ویسے ان کی سکین مزید ڈرک ہوتی جائے گی تو آپ نے اپنی سکین کیئر مست کرنی ہے تب ہی آپ ایلم کو یوز کریں گے یعنی کہ اپنی نائٹ کریم اور دن میں مواشچرائز ضرور لگائیں گے تو چلے جی اب اپنا زبدہ سا فیس بیک بناتے ہیں جو آپ کی سکین کو کرے گا ٹائٹ اور آپ کی سکین کو بنائے گا گلاس سکین اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینز درکار ہیں وہ ہے کچھا دود بیسن گریسلین ایلم کا پاوڈر اور وائل ٹرمریک یعنی کہ جنگلی حلدی تو چلے جی اپنا زبدہ سا فیس پیک ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک پیالی اور ایک ٹیبل سپون بیسن کا اس کے بعد ہمیں آدھا ٹیبل سپون چاہیے یہاں پہ وائل ٹرمریک یہ آپ کو ایزیلی آن لائن دراز سے مل جائے گی وائل ٹرمریک ہمارے سکین کو ہیلنگ کا کام کرتی ہے ہمارے چہرے پہ جو ایسیسیو میلی لنگ کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کو لائٹ کرتی ہے جس کی ویسے ہمارے سکین گلو کرتی ہے اور پیمپلز اور بلیمیچز کو ریڈیوز کرتی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے آدھا چمچ پھٹکیری کا پاورڈر اور ایک چمچہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر گریسرین جو کہ آپ کی سکین کو رکھے گی ہائیڈریٹیڈ سوفٹ اور آپ کی سکین کو کرے گی مانسٹر رائز بھی اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کچھے دودھ کا آپ کو بتائیے کہ کچھا دودھ ہماری ان ایون سکین کو ایون ٹون میں لے کے آتا ہے ہمارے پورس کو صاف کرتا ہے اور ہمارے سکین کے سٹکچر کو امپروف کرتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کی سکین کے لیے زبدست ورک کریں گی یہ ایک پل پیک ریمیڈی ہے آپ کی کورین گلاس سکین اور آپ کی سکین کو ٹائٹ کرنے کا زبدست فورمولا ہے یہ فیس پیک تو آپ نے اس کو مکس کر کے اپنے فیس پہ نیک پہ لگا لینا ہے اور جب یہ ڈرائے ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ ڈرائے ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اگر آپ کو آپ کی سکین کھچی بھی لگے تو آپ نے گھبرارا نہیں ہے یہ انشاءاللہ آپ کی سکین کو ٹائٹ کرے گا ہاں اگر ڈرائے سکین ہے تو آپ نے کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزر لے لینا ہے اور آپ دیکھیں گے ایک مہینے کے اندر آپ کے چہرے میں کتنا ڈیفرنس نظر آئے گا آپ نے اس ریمیڈی کو مچ ٹرائے کرنا ہے اور آپ کو زبردست سے ریزلٹس بھی ملیں گے تو یہ دیکھیں جی ریمیڈی کا ریزلٹ بہت سپر اور دوپر اور زبردست ریزلٹ ہے آپ نے اس کو مچ ٹرائے کرنا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس میں نے آپ کے ساتھ اوریڈی شیئر کر چکی ہوں تو بس اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتی ہوں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ